بارہ مائی کا کراچی وہ دن جب کسی حملہ آور کو کوئی ڈر نہیں تھا گولی اس کے گلے میں لگی تھی اس حالت میں بھی اس نے زخن سے گلتا ہوا خون روکنے کے لیے اپنا ہاتھ گردن پر رکھا ہوا تھا میں چاہتا تھا کہ جان بچانے کے لیے اس کی مدد کروں مگر مسلسل گولیاں جل رہی تھی نہ تو خود میری جان محفوظ تھی نہ ہی اس کے پاس کوئی امید یا ذریعہ کہ میں اسے بچانے کی کوشش کر سکتا بارہ مائی دو ہزار ساتھ کو کراچی میں ہونے والی قتل و غارتگری کی منظر کشی کرتے ہوئے پاکستان ٹی وی چینل جیو نیوز سے وابستہ صحافی قاضی حسن تاج کا لہجہ سترہ برس بعد بھی جذبات سے بھرپور ہے قاضی حسن ان بہت سے صحافیوں اینی شاہدین سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ نگاروں میں شامع ہیں جن سے اس دن کی روداد اور یہ کہانی دوبارہ بتانے کے لیے طویل گفتگو ہوئی اور پھر جو الزمات تجزیہ یا دعوے اس تحقیق میں اب سامنے آئے ان پر جواب اور موقف لینے کی خاطر خود سابق چیف جسٹس اور اپنی سیاسی جماعت بنا لینے والے افتخار محمد جہدری سے بھی کئی ہفتوں تک رابطے کی متواتر کوششیں کی گئیں مگر وہ دستیاب نہ ہو سکے الطاف حسین کی متحدہ قومی مومنٹ کے اس دھڑے جسے اب ایمکو ایم لندن کہا جاتا ہے کہ ترجمان مصطفیٰ عزیز آبادی نے ان تمام امزامات کو رد کیا ہے جو سیاسی رہنماؤں، صحافیوں یا تجزیہ نگاروں میں عید کیے اور اس واقعے یا اس سے جوڑے تمام واقعات کو اپنی تنظیم کے حلاف سازش قرار دیا ہے اب ایمکو ایم بہدر آباد دھڑے سے وبستہ کراچی کے سابق میر وسیع مختر بارہ مائی دو ہزار ساتھ کو وزیر علیہ سندھ کے مشیرے داخلہ تھے اور انہوں نے بھی اس وقت اپنے کردار اور حکومتی اقدامات کا دفاع کیا بارہ مائی دو ہزار ساتھ کے جس واقعے کے بارے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس روز پاکستان کے اس وقت معذول کر دیئے جانے والے چیف جسٹس افتخار محمد جودری اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کے حکم پر اپنی معتلی کے خلاف کراچی میں وکلا اور قانون دانوں کے جلسے میں شرکت کرنا چاہتے تھے اس طور پر شہر میں دن بھر لا قانونیت بدترین تشدد اور بھیانت قتل و غالت بھی جاری رہی اور مختلف واقعات میں کم از کم اٹھالیس افراد قتل ہوئے سیاسی حلقے مقتولین کی تعداد چھپن یا اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں اس ایک ہی دن میں ڈھائی سے تین سو کے لگ بھگ افراد گولیاں لگنے یا دیگر پور تشدد حملوں کی وجہ سے زخمی ہوئے جن میں داؤں کے مطابق پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور اینکیو ایم سمیت کئی سیاسی جماعتوں کے کارکنان شامل تھے مسلح چتھوں کے ہاتھوں پورا شہر جرگمال دکھائی دیا اور تقریبا ہر اہم سڑک پر اور ہر علاقے میں شہری زندگی دن بھر مفلوج رہی اینی شہدین اور ذرائع ابلاغ کے مطابق کراچی انتظامیاں اور سرکاری ادارے بھی دن بھر جاری رہنے والی اس کشمکش کے دوران یا تو منظر سے غیب رہے یا پھر خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے رہے اس روز حلاق و زخمی ہونے والوں کے نام تو پلیس کاروائی اور عدالتی مراحل میں سامنے آگئے مگر قاتل اس روز بھی ہمیشہ کی طرح نامعلوم تھے اور آج بھی نامعلوم ہی ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ پلیس انتظامیاں یا ریاستی اداروں کو علم ہی نہیں تھا کہ شہر کی سڑکوں پر کون کس کو اور کیوں قتل کر رہا ہے تحقیق کے دوران بی بی سی کو اس دن سے متعلق کراچی پولیس کے اس وقت کے سر براہ کا ایک خفیہ مراسلہ ملا سی سی پیو کے دفتر سے 11 مای 2007 کو پولیس کی آلہ قیادت کو بھیجے گئے اس مراسلے میں تمام متعلقہ حکام کو متنبع کیا گیا تھا کہ جہاں ایک طرف حضب اختلاف کی سیاسی جماعتیں چیف جسٹس کا استقبال کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں وہیں ایمکیو ایم نے بھی جنرل مشرف کی جانب سے چیف جسٹس کے خلاف بھیجے جانے والے صدارتی ریفرس کے پولیٹی سائزڈ ہونے یعنی غلط انداز میں سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیے جانے کے خلاف طبط سینٹر پر مرکزی جلسے اور شہر بھر میں جلوسوں کے انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے اس خط میں پولیس کے سربراہ نے خبردار کیا تھا کہ اس موقع پر شہر میں امن و آمان کی صورتحال خراب ہونے کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا لہٰذا حکم دیا جاتا ہے کہ متلکہ افسران چیف جسٹس افتخار چودری سمیت تمام انسانی جانوں کے حفاظت یقینی بنائیں اور ممکنہ تہشت کردی کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے امن و آمان پر قرار رکھنے کی خاطر انتظامات و اقدامات کیے جائیں تاہم حیرت انگیز طور پر اس خط میں دو جگہ انتہائی پرزور انداز میں حکام کو تنبیح کی گئی کہ جلس جلوس کے دوران کوئی بھی پولیس اہلکار کسی بھی طرح کے اسلح سے لیس نہیں ہوگا یہ وہ نکتہ ہے جس پر متاثرہ سیاسی جماعتیں آج بھی سوال اٹھاتی ہیں پولیس سربراہ کے مراسلے سے واضح تھا کہ ریاست اور اس کے تمام ادارے اس صورتحال اور ممکنہ لاکانومیت کے تمام خدشات سے بہخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ کون سی کرتیں کیا کچھ کر سکتی ہیں چیف جسٹس افتخار چودری کا دورہ کراچی اس تحریک کا ہی حصہ تھا جو ان کے اہدے سے معتلی کے بعد شروع ہوئی تھی اور ملک بھر میں وقلہ تنظیموں نے فیصلہ کیا تھا کہ جسٹس افتخار چودری ملک میں مختلف بار اسوسییشن سے خطاب کریں گے اسی سلسلے میں ملک کے کئی شہروں میں افتخار چودری کے ایسے طوفانی اور ہنگامی دورے شروع ہوئے جس میں جج اور وقلہ بھی شامل ہوتے چلے گئے اور اس ساری احتجاجی لہر نے ایک قسم کی مشرف مخالف سیاسی تحریک کا روخ اختیار کر لیا لاہور ایبتاباد ساہیوال جیسے شہروں میں ایسے اجتماعات منقض ہوتے رہے اور ایسے میں ہی بارہ مائی کا وہ دن تلو ہوا جب چیف جسٹس اسلام آباد سے کراچی کے ہوائی اڈے تک تو پہنچ گئے تھے مگر شہر میں تاخر ہونے کی ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی یا ناکام بنا دی گئی اسی روز جنرل مشرف نے اسلام آباد میں اپنا جلسہ کرنے کا اعلان کیا جس میں انہوں نے مکے لہرا کر اپنی طاقت کا وہ اظہار کیا جو ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز بنا ادھر کراچی میں جنرل مشرف کی مخالف تمام سیاسی جماعتوں نے اعلان کیا کہ افتخار چودری کا استقبال جلوسوں کی شکل میں کیا جائے گا اور دوسری طرف الطاف حسین کی متحدہ قومی مومنٹ نے اعلان کیا کہ جسٹس چودری کے خلاف ریفرنس کے سیاست زدہ ہونے کے خلاف کراچی بھر میں جلسہ جلوس منقل کیے جائیں گے قیوم صدیقی ان صحافیوں میں شامل تھے جو جسٹس افتخار چودری کو کراچی لے جانے والے تیارے میں ان کے ہمراہ تھے ان کے مطابق جنرل مشرف کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر جسٹس افتخار چودری کو کراچی کے ہوای اٹھے کی امارت سے بہر نہیں نکلنے دیا جائے گا فیصلہ تھا کہ انہیں کراچی میں جہاز سے اترنے کے بعد ائر لیفٹ کر کے یعنی ہیلی کپٹر کے ذریعے واپس اسلام آباد منتقل کر دیا جائے گا قیوم صدیقی نے بتایا کہ پی کے 301 جو افتخار چودری کو لے کر کراچی جا رہی تھی اس کے مسافروں میں اکثریت بکلا کی تھی ان کے بقول جب افتخار چودری اسلام آباد کے ہوای اٹھے پر پہنچے تو وہیں بکلا کی بڑی تعداد ان کے حق میں اور جنرل مشرف کے خلاف زبردست نعرے بازی کر رہی تھی اسلام آباد کے ہوای اٹھے پر خفیہ اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی اور قیوم صدیقی کو یاد ہے کہ تیارے میں سوار ہونے سے پہلے ہی کراچی سے خبریں آنے لگیں کہ وہاں کی کیا صورتحال بن چکی ہے جب جہاز کراچی کے ہوای اڈے کے قریب تھا تو اچانک چودری افتخار نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ ہاں بھائی قیوم کیا خبریں ہیں کراچی سے کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے میں نے جواب دیا کہ جیسے اتریں گے میں کراچی کے ساتھوں سے آپ کو پوچھ کر بتاؤں گا جب ہم اتر کر جہاز سے باہر آئے تو لانج میں موجود کئی افراد نے افتخار چودری کو ایک جانب چلنے کو کہا مگر اتزاز احسن چیف جسٹس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتے ہوئے انہیں دوسری جانب لے گئے کہ آپ ان کے ساتھ نہ جائیں باقاعدہ وہاں ایک دھکم پیل یا دھینگا مشتی کی سکیفیت تھی کہ سادہ لباس میں نامعلوم لوگ افتخار چودری کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر اتزاز احسن اور اتھر من اللہ نے دیگر وکلا کے ساتھ مل کر باقاعدہ یہ کوشش ناکام بنا دی قیوم سدیکی کے مطابق پھر وکلا نے فیصلہ کیا کہ وہ اور چیف جسٹس ہوای اڈے کے وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھ کر استقبال کے لیے آنے والے وکلا کا انتظار کریں گے کچھ دیر میں سندھ کے ہوم سیکرٹری وہاں پہنچے اور انہوں نے افتخار چودری کو بتایا کہ باہر حالات بہت خراب ہیں لہٰذا ہم آپ کو بہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے وہ سیکرٹری صاحب غالبا کوئی ریٹائر برگیڈیر تھے اور ان سے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر منیر ملک کی لفظی چھڑپ بھی ہوئی باہر سے مختلف آوازیں بھی آتی رہیں یوں لگتا رہا جیسے آس پاس کچھ ہو رہا ہے ایک مرتبہ تو ایسا لگا کہ کچھ لوگ زبردستی ہوایے دے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ڈر تھا کہ کہیں فائرنگ یا حملے کا کوئی واقعہ وہاں ائرپورٹ پر ہی نہ ہو جائے مگر کراچی ائرپورٹ کے باہر کیا ہو رہا تھا یہ بتایا کراچی میں تینات جیو نیوز کے ایوییشن ریپورٹر تارک ابول حسن نے جو اس وقت وہیں موجود تھے ہمیں اپنے دفتر میں ایک رات پہلے ہونے والے اجلاس کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والی صبح کیا کچھ ہو سکتا ہے صحافیو کے مطابق رات ہی سے شہر کے راستے اور بیشتر سڑکیں بند کر دی گئیں گیارہ مئی کو شام ہی سے ایسا محول بن گیا جو ہو کا عالم کہلاتا ہے اور عموماً ایم کی ہڑتال کے موقع پر ہوتا تھا تارک ابول حسن نے بتایا کہ ہم نے رات کو ہی کیمرہ گاڑی کی ڈکی میں چھپا کر ائرپورٹ جانے کی کوشش کی مگر کورنگی کازوے کے قریب کچھ لوگ سڑک پر کھڑے تھے جنہوں نے ہمیں واپس کر دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے ہم ملیر ندی کے کچھے پکے راستے سے گزر کر رات قریباً تین بجے وائرلس گیٹ پر پہنچے مگر راستہ پھر بند ملا اور پولیس کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے پھر ہمیں آگے نہیں جانے دیا بلاخر ہم اندرونی راستوں سے ہوتے ہوئے کسی نہ کسی طرح صبح سات بجے کے قریب کراچی ائرپورٹ کے جنہ ٹرمینل پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے تارک ابو الحسن نے بتایا کہ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے ہمیں پتا چلا کہ ملیر گوٹ سے وکیلوں کا ایک کافلہ روانہ ہوا تھا جس پر ملیر پندرہ کے قریب حملہ ہوا ہے جلسونے شریک رکلا نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ان کے دو تین ساتھی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں جب مختلف سمتو سے ہم کو کئی مقامات سے دھوما اٹھتا نظر آیا تو اندازہ ہوا کہ اب شہرائے فیصل پر گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں پھر ہر تھوڑی دیر بعد تشدد کی کوئی نہ کوئی خبر موصول ہوتی رہی تاہم حیرت انگیز طور پر ہوائی اڈے یا اس کی عمارت کے آس پاس کہیں پولیس نظر نہیں آئی تارک کے مطابق ساڑھے دس بجے کے لگ بھگ یہ اطلاع آئی کہ ملیر ہارٹ پر زبردست فائرنگ ہوئی ہے پھر عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کے کچھ ساتھی اس حملے کا نشانہ بنے ہیں جماعت اسلامی کے لوگوں کا فون آیا کہ وہ شاہ فیصل کالونی کے علاقے سے ائرپورٹ پہنچنا چاہتے تھے اور ان پر بھی حملہ ہوا ہے گیارہ بجے کے قریب وکلا کا ایک گروہ کسی طرح ہوای اڈے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ان وکلا نے وہاں پہنچتے ہی نعرے بازی شروع کر دی تو ایم کیو ایم کے کچھ لوگ جو پی آئی اے اور سیویل ایوییشن کے ملازمین تھے جماعت کے جھنڈے لیے موٹر سیگلوں پر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں سے ان وکلا کو بھگا دیا ہم بھی وہی موجود تھے مگر کسی نے ہمیں کام کرنے سے نہیں روکا تارک ابو الحسن کے مطابق انتظامیہ ہو یا پولیس اور رینجرز کوئی ان واقعات کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا جو تب تک پوری شہرائے فیصل پر پھیل چکے تھے جیو ٹی وی کے کامرامین تاج اور ان کے ڈریور بھی فائرنگ کی زد میں آئے جنہیں موجزانہ طور پر بچایا جیو نیوز کراچی کے بیورو چیف فہیم صدیقی نے وہ بتاتے ہیں کہ میں اس وقت خود شہرائے فیصل پر تھا اور پیپلز پارٹی کی ایک ریلی پر مسلح افراد کا حملہ دیکھ چکا تھا یہ حملہ دو جلوسوں پر ہوا جن میں سے ایک کی قیادت پیپلز پارٹی سندھ کے صبر نصار کھوڑو اور دوسرے کی قیادت شہلہ رضا کر رہی تھی فہیم کا کہنا ہے کہ درجنوں مسلح افراد وہاں پہلے سے موجود تھے اور اس حملے میں دونوں جانب سے فیرنگ ہوئی اور کئی گاڑیاں جلا دی گئیں فہیم کے مطابق اس دسادم کے وقت ایمکی ایم کراچی کی تنظیمی کمیٹی کے اس وقت کے سربراہ حماد صدیقی بھی وہی موجود تھے اچانک آواز آئی کہ انہیں روکو اس گاڑی میں اسلا ہے یہ تفصیل بتاتے ہوئے فہیم صدیقی نے جو کچھ بتایا اسے شاید بارہ مائی کو ہونے والے تشدد کے سب سے بھیانک واقعات میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے تاج اور ڈریور دونوں ہی مختلف اطراف سے ہونے والی فیرنگ کے بیچ پھنس گئے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ فیرنگ کی وجہ سے رک جانے والی ایک منی بس کے نیچے لیٹ کر جان بچائیں تاج کی فون کال کے بعد دفتر نے مجھ سے رابطہ کیا چونکہ حماد صدیقی بھی موجود تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ملیر میں ہمارا پیمرامین دونوں جانب سے فیرنگ میں گھر گئے ہیں پلیز آپ ہماری مدد کیجئے حماد نے کسی سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ اچھا آپ وہاں چلے جائیں لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کی مدد کی جائے گی آپ اپنے ساتھیوں کو خود لے آئیں جب میں حماد صدیقی کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو آپ نے شاید فلموں میں دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں مشین گن لگی ہوئی ہے اور اس کی گولیوں کا پٹا الگ لٹک رہا ہے مگر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ حقیقت میں دیکھا کہ ایک صاحب نے مشین گن اٹھائی ہوئی تھی اور دوسرے نے گولیوں کا پٹا سنبھالا ہوا تھا گاڑی سے اترتے ہی ایک صاحب نے مجھے شناخت کر کے کہا کہ اچھا آپ اپنے لوگوں کو لینے آئے ہیں وہ سامنے کھڑی منی بس کے نیچے آپ کے لوگ لیٹے ہوئے ہیں انہیں لے جائیں انہیں فون کر دیں کہ نکل آئیں تب تک کوئی فیر نہیں ہوگا میں نے تاج کو فون کیا تو وہ نکل کر آگئے جب وہ میرے پاس آئے تو تاج نے بتایا کہ منی بس میں اندر بھی کچھ لوگ ہیں اور ان میں سے کچھ زخمی بھی ہیں میں نے وہاں موجود مسلح افراد سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو بھی جانے دیں تو ان مسلح افراد نے کہا کہ اور بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے بس سے لوگ اترے تو مسلح افراد نے ان کی تلاشی لے کر ایک ایک کر کے جانے دیا بعد میں یہ ہوا کہ اسی منی بس سے اتر کر کچھ لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے اچانک آواز آئی کہ انہیں روکو انہیں روکو اس گاڑی میں اسلح ہے گاڑی میں چار لوگ سوار تھے انہیں اتارا گیا اور اس مسلح شخص نے جس کے دونوں ہاتھوں میں اسلح تھا دونوں ہاتھوں سے گولیاں چلا کر ہمارے سامنے ہی ان سب کو ختم کر دیا چودہ برس بعد بھی یہ واقعہ بتاتے ہوئے فہیم صدیقی کے الفاظ ان کے حلق میں اٹک کر رہ گئے آپ نے شاید تیرہ ماہی کے اخبارات میں اس کی تصویر دیکھی ہوگی کہ ایک گاڑی کے باہر لوگ مردہ پڑے ہیں شاید روٹرز کی جانب سے آئی تھی وہ اسی واقعہ کی تصویر تھی اخبارات میں شائع ہوئی تھی فہیم نے بھیانک واقعے کی منظر کشی کی تو ان کی آواز میں آج بھی خوف محسوس کیا جا سکتا تھا وہ بولے آپ نے بھی اور ہم سب نے بھی تشدد کے بدترین واقعات کور کیے ہیں مگر جب بھی ہم کسی موقع پر پہنچے تو حملہ آور جا چکے ہوتے تھے بارہ ماہ وہ دن تھا جب کسی حملہ آور کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ پولیس آ جائے گی ایمکیم الطاف حسین دھڑے کے ترجمان مصطفی عزیز آبادی کا کہنا تھا کہ وہ واقعہ بواقعہ ہر پیش رفت کی وضاحت نہیں کر سکتے بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بارہ ماہ وہ دن تھا جب اسٹیبلشمنٹ کے بعض اناثر نے ایمکیم کے خلاف سازش کی پاکستانی ٹی وی چینل نیوز ون ٹی وی کے رپورٹر احسان کوہاٹی بھی ایسی ہی قتل غارت کے اینی شاہد ہیں ہم بلوچ کالونی پول سے کسی نہ کسی طرح شہرائے فیصل پر پہنچے تاکہ ائرپورٹ کی جانب جا سکیں ڈرگ روڈ کے قریب اس جگہ جہاں ریل کی پٹڑی ہے وہاں پر ایک طرف سٹیشن ہے تو دوسری طرف تھانا وہاں ریلوے پھاٹک بند تھا اس کے پیچھے بسوں کی لمبی کتار تھی اور ایمکیم کے جھنڈے لیے سینکنوں افراد وہاں موجود تھے ہم نے فیصلہ کیا اب یہیں رکھ کر دیکھتے ہیں کیونکہ اب جو کچھ ہوگا یہیں پر ہوگا دوپہر کے وقت اچانک موٹر سیکل پر سوار کچھ افراد جن کے ہاتھوں میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے تھے جیے بھوٹو کے نعرے لگاتے ہوئے صدر کی طرف شہرائے فیصل پر ہاتھیں دکھائی دئیے نعرہ بازی کرنے والے ان موٹر سیکل سواروں کے پیچھے پیپلز پارٹی کی ریلی کے بہت سے شرکہ تھے جن میں وقار مہدی پیپلز پارٹی سندھ کے موجودہ جنرل سیکرٹری اور وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کے مشیر بھی تھے احسان کوہاتی کے مطابق جیسے ہی یہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں ایمکیو ایم کے پرچم بردار افراد پہلے ہی سے موجود تھے تو ایمکیو ایم کے لوگوں نے اپنے ہتھیار نکال لیے اور پھر ایمکیو ایم والی طرف سے بغیر کچھ کہے سنیں بلا درے گولی جلا دی گئی احسان کے مطابق دوسری طرف یعنی پیپلز پارٹی والی سیڈ پر بھی لوگ خالی ہاتھ نہیں تھے ریلی میں شریک لوگوں نے بھی اپنے ہتھیار نکال لیے اور جوابی فیرنگ شروع کر دی جب پیپلز پارٹی کی طرف کے موٹر سیکل سوار گولیاں لگنے سے گرے تو پھر تو دونوں جانب سے زبردست فیرنگ شروع ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ اتنی خطرناک صورتحال بن گئی کہ خود مجھے لگا کہ کہیں مجھے بھی گولی ہی نہ لگ جائے اور جان بچانے کی خاطر میں بھادتا ہوا وہاں موجود پیدل چلنے والوں کے لیے بنے پل کی سیڑھیوں کے نیچے جا کے بیٹھ گیا وہ جگہ بھی زیادہ محفوظ نہ لگی تو میں بھاگ کر شہرہ فیصل تھانے کی عمارت میں گھسنا چاہا مگر پولیس ریشن کا دروازہ اندر سے بند تھا پولیس جسے اس قتل و غارت کو روکنا تھا وہ حفاظت سے اپنے گھر تھانے میں تھی احسان کوہاتی نے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو اپنی جان بچانا چاہتے تھے جب ہم سب نے ہاتھ اندر ڈال کر تھانے کا بندروازہ کھولا تو اندر ڈی ایس پی چودری سحیل فیض موجود تھے وہ مجھے جانتے تھے لہٰذا مجھے اندر آنے دیا گیا ہم تھانے کی چھت پر پہنچے اور دیکھا کہ دون جانب سے گولیاں چلائی جا رہی تھیں جب فیرنگ رکی تو پولیس کے ایک ایس ایس پی تھے عارف خان اب شاید ڈی ای جی ہیں ان کو میں نے باہر جاتے دیکھا تو میں بھی ان کے ساتھ باہر آیا مگر عارف خان کے ساتھ سپاہیوں کے پاس کوئی اصلہ نہیں تھا اور ایمکیو ایم کے وہ لوگ جن کے اپنے ہاتھوں میں اصلہ تھا وہ پولیس افسر سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ لوگ پیپلز پارٹی کے جنڈے بردار مسلح افراد ہم پر گولیاں چلا رہے ہیں آپ ان کو روکیں آپ ان پر فیرنگ کیوں نہیں کرتے ان کو روکیں احسان کوہاتی کے مطابق اس دن کراچی شہر میں بہت برے حالات تھے پولیس نظر نہیں آ رہی تھی اور جو تھی وہ غیر مسلح تھی تمام سڑکیں اس محارت سے بند کی گئی تھی کہ کوئی گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی آپ اسے مسلح تصادم کہیں یا فیرنگ کا تبادلہ بس یہی ہو رہا تھا اس سوال پر کہ صرف ایمکی ایم کے لوگ فیرنگ کر رہے تھے باقی جماعتوں نے کیا کچھ نہیں کیا احسان کوہاتی نے کہا کہ میں نے پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے لوگوں کو تو مسلح دیکھا این پی والے اوپر پول پر تھے میں نے انہیں نہیں دیکھا تو اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اس دن جو بھی سڑک پر آیا تھا وہ اپنے انتظام کے ساتھ آیا تھا جس کے پاس ہتھیار یا ہتھیار چلانے والے تھے وہ سڑک پر تھا احسان کوہاتی کے مطابق میڈیا کی گاڑیوں کو بھی نہیں بخشا گیا میں گاڑی میں اپنے کیمرامین جنید خان کے ساتھ ایف ٹی سی پل پر پہنچا سامنے لائنز ایریا کی ایمارتوں کی چھتیں نظر آ رہی تھیں اور چھتوں پر مسلح لوگ تھے میری نظر پڑی تو وہ اپنا اسلح سیدھا کر چکے تھے اور ہماری گاڑی ان کے نشانے پر تھی میں نے جنید سے کہا نیچی ہو جو ہم دونوں نیچے ہوئے ہی تھے کہ کسی نے ہماری گاڑی کو بھی نشانہ بنایا اور گولیاں چلائیں مگر ہمارا ڈریور تھا عارف کسی طرح گاڑی بھگا کر لے گیا ہماری گاڑی پر واضح طور پر چینل کا نام لکھا تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ یہ میڈیا کی گاڑی ہے مگر انہوں نے ہمیں بھی ٹارگٹ کیا احسان کوہاتی اور ان جیسے دیگر صحافیوں سیاستدانوں اور تجزیہ نگاروں نے جو الزامات عید کیے اس پر ایمکی ایم الطاف حسین دھڑے کے ترجمان مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہنا تھا کہ یہ سب الزامات بے بنیاد ہیں بارہ مای ایک بڑا ثانیہ تھا جس میں تو خود ہمارے بھی چودہ کارکنان شہید اور درجنو زخمی ہوئے اگر ایمکی ایم پر الزام لگایا جاتا ہے تو پھر ہمارا سبال یہ ہے کہ ہمارے وہ چودہ کارکنان جن کے نام پتے تفصیلات ہم نے جاری کی ان کو کس نے شہید کیا یہ واقعہ دراصل تھا ہی ایمکی ایم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا حصہ مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا لیکن احسان کوہاتی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کئی رہنما اور قائدین بارہ مای دوہزار سات کے دن بھر میں جاری رہنے والی قتل و غارت کے حینی شاہد ہیں پیپلز پارٹی کراچی کے سابق صدر اور موجودہ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل بھی اپنے جلوس کے ہمراہ تھے ان کا کہنا ہے کہ پولیس کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہاں تک کہ ایمکی ایم لیبر ونگ کے ایک ذمہ دار نے جو میرے ذاتی دوست تھے اور میں ان کا نام آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتا انہوں نے بھی مجھے گیارہ مای کو آ کر کہا کہ کل گھر سے نہ نکلیے گا پہرحال بارہ مای کو ہم نکلے تو ٹاور کے بس سٹاب کے پاس پول پر ناہید خان صفتر عباسی وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے کیماری جانے والے راستے کی طرف سیکوینز روڑ پر اتتے ہوئے میں نے دیکھا کہ این پی کے شاہی سید بھی کھڑے ہوئے تھے جماعت اسلامی کے جھنڈے بھی نظر آئے اور یوں اہستہ اہستہ حضب اختلاف کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا کافلہ سا بن گیا تھا جب ہم صدر تھانے کے بلکل قریب شہرائے پیصل پر پہنچے تو وہاں سڑک پر کنٹینرز کھڑے کر کے رکافٹے بنا دی گئی تھیں جب سڑک بند ملی تو ہم نے متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے یو ٹرن لیا تو شاہی سید جو بلکل پیچھے تھے وہ آگے ہو گئے اب ہم واپس جانے والے راستے پر تھے اور شاہی سید آگے جا چکے تھے اور ہم بلکل آخر میں یو ٹرن لے کر مڑے اور ابھی سلک عبور کر ہی رہے تھے کہ اچانک چاروں جانب سے ہم پر گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی کتار میں فلائی اوبر پر بھاری ہتھیار لیے مسلح افراد کھڑے تھے اور ہم پر گولیاں چلا رہے تھے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کون لوگ تھے مگر یہ تو سب کو پتا تھا کہ ایم کی ایم والے چاہتے تھے کہ یہ جلوس نہ نکلے میں سرک پر آیا تو ناہید خان میرے لیے پریشان ہو رہی تھی اچانک میرے ساتھی حسین بادشاہ اور فضل اکبر کو گولی لگ گئی یہ دونوں میرے پاس ہی تھے اور میں بس موجانہ طور پر بچ گیا میں نے مر کر دیکھا تو ایک ایسی سیاہ رنگ کی کرولا گاڑی آئی جیسی کہ اس وقت ٹاؤن نازمین کو دی گئی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس گاڑی میں سے مزید اسلحہ نکال کر ان مسلحہ افراد کو دیا گیا شاہی سید فلائی اور برج کے بالکل نیچے پہنچ چکے تھے وہ پناہ کے لیے ایف تی سی کی عمارت میں جاگھوسے سڑک پر کھڑے ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی جانیں بچائیں یا گولیاں لگنے سے زخمی ساتھیوں کو سلک پر سے اٹھائیں ہسپتال پہنچ کر یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے ملیر کے ساتھیوں پر بھی ایسے ہی حملے ہوئے ہیں ملیر میں ہمارے زلی صدر راجہ رزاق کی گاڑی جلائے جانے کی اطلاع بھی ہسپتال میں ہی ملی عبدالقادر پٹیل نے دعویٰ کیا کہ جب حملہ ہوا تو ناہید خان نے اور ہم نے شاید کوئی محکمہ ہو جس سے رابطہ کر کے یہ بتانے کی کوشش نہ کی ہو مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا شکار کی طرح ہمارے ساتھی مارے جا رہے تھے مگر ہم اتنے بے بس تھے کہ بہت سنکو تو اٹھا بھی نہیں سکے شاید پاکستان میں کبھی کسی سیاسی جماعت کو لائسنس ٹو کل کی طرح ایسی اجازت نہ کبھی ملی تھی اور خدا نہ کرے کہ کبھی آئندہ ملے عبدالقادر پٹیل کے اس الزام پر مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہنا ہے کہ یہ الزامات سرسر غلط ہیں ہم نے بھی اس دن کے تمام شواہت جمع کر کے ایک ویڈیو بھی ریلیز کی تھی جس کا نام ہے بیٹر ٹوٹ اس میں آپ دیکھ لیں ریلی میں پیپلز پارٹی کے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ اور بیگر جماعتوں کے لوگ مسلح جدید ہتھیار لیے ریلی میں شریک ہیں ویڈیوز موجود ہیں کہ ایمکیو ایم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے فیرنگ ہو رہی ہے جب مصطفیٰ عزیز آبادی سے پوچھا گیا کہ آپ کے لوگ مسلح نہیں تھے تو انہوں نے کہا اب دیکھیں یہ یک طرفہ الزام ہے نا سارا الزام صرف اور صرف ایمکیو ایم پر یہ سارا سر غلط ہے اگر ایمکیو ایم کا کسی بھی ریلی پر حملے کرنے یا کسی کو مارنے کا منصوبہ ہوتا تو اسی روز ایمکیو ایم کے طبط سینٹر پر عدلیہ کی آزادی کے حق میں ریلی کا اعلان کیا تھا اور ہماری جو ریلیاں وہاں جا رہی تھیں اس میں شریک ہونے کے لیے نوجوان بزرگ خواتین بچے پوری پوری فیملیز وہاں جا رہی تھیں تو ہمارا اگر کوئی منصوبہ یا ارادہ ہوتا تو ہمارے لوگ ماں بہنوں اور بچوں کو لے کر شریک ہوتے صحافی قاضی حسن تاج کوریج کے لیے شہرائے فیصل پر ایف ٹی سی فلائی اوور پر ہی موجود تھے وہ اس دن کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں دوپہر کے وقت بلوچ کلونی کے پول پر ایمکیو ایم کے پندرہ بیس لوگ موٹر سیکل پر نظر آئے اتنے میں ایک منی بس جس پر ای این پی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے آتی نظر آئی جب وہ بلکل ہمارے سامنے پل کے بلکل نیچے پہنچے تو اوپر پل پر پہلے ہی سے موجود مسلح افراد نے منی بس کو حدف بنا کر گولیاں چلانے شروع کر دیں بہت زبردست اور بھرپور فیرنگ ہو رہی تھی بس اب اس صورتحال میں تھی کہ نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے اس کے لیے سب سے محفوظ مقام یہی تھا کہ پل کے نیچے مگر ایسا نہیں تھا کہ صرف بس پر حملہ ہو رہا تھا خود اس بس سے بھی جوابی فیرنگ کی گئی اور اندر بس میں سبار افراد نے بھی گولیاں چلانی شروع کر دیں میں اپنی جگہ سے ذرا ہی آگے بڑھا تو دیکھا اور کیمرے میں ریکارڈ بھی کیا کہ کچھ لوگ زخمی وہاں پڑے ہیں اور مدد کے لیے چیف چلا رہے ہیں لیکن فیرنگ اتنی شدید تھی کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا اسی طرح پاکستانی بحریہ نیوی کی ایک جیپ میں سوار شاید کوئی افسر وہاں پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ مسلح نوجوانوں نے اس سرکاری جیپ کا راستہ بھی روکا جیپ میں سے باوردی سپاہی اترے جن سے مسلح افراد کی کوئی بات ہوئی ہم دور تھے سن تو نہیں سکتے تھے مگر اندازہ ہوا کہ شاید وہ افسر آگے جانا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ تینات سپاہی مسلح افراد سے آگے جانے کی کوشش اور اس پر مجھے عملی طور پر ادراک ہوا کہ ریاست کے اندر ریاست کیا ہوتی ہے جب ہم وہاں سے نکلے تو ایسے مناظر دیکھیں جو اب بیان کرنا بھی مشکل ہے قاضی حسن تاج کے لہجے میں جذبات امرنے لگے انسان کو مرتے دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہو سکتا ہے کہ ریسکیو ادارے بھی چاہتے ہوں کہ سڑکوں پر پڑے زخمی کو اٹھائیں مگر کچھ کر نہیں پا رہے تھے مجھے نہیں پتا جس منی باس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے لیکن تین زخمی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان میں ایک شخص تھا گولی اس کے گلے میں لگی تھی اس حالت میں بھی اس نے زخم سے ابلتا ہوا خون روکنے کے لیے اپنا ہاتھ گردن بر رکھا ہوا تھا وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا دس سے پندرہ فٹ کے فاصلے سے اسے دیکھ تو سکا مگر کچھ کر نہیں پایا سوائے اس کے کہ میں خود اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلوں جنگ زدہ محول میں بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس کو کیوں مار رہا ہے مگر وہاں تو شاید مارنے والے کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کس کو مار رہا ہوں اور مرنے والے کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسے کون کیوں مار رہا ہے اے این پی کے سبائی صدر شاہی سید شہرہ فیصل پر پیش آنے والے واقعات کے اینی شاہدین میں سے ہیں ان کا کہنا تھا صرف ہمارے لوگ نہیں ہر قوم ہر پارٹی کے لوگ جان سے گئے اٹھالیس لوگ قتل ہو گئے جن میں بیس بائیس تو ہمارے کارکنان تھے اس روز سرکاری بربریت تھی سرکار کون تھی کس کی حکومت تھی یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے ٹی وی چینلز دیکھ لیں عدالت کا ریکارڈ دیکھ لیں اس وقت جو وزیر داخلہ تھا ان سے پوچھیں کہ پولیس کہاں تھی پولیس کا اصلہ کہاں تھا ہم نے تو اس وقت بھی جنرل مشرق سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ وزیر داخلہ سے پوچھیں کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بتائے کہ گولیاں کس نے چلائیں این پی سندھ کے صدر شاہی سید نے جو الزامات عید کیے ان پر رد عمل میں اس وقت وزیر داخلہ سندھ کے سربراہ صبائی مشیر داخلہ وسیم اختر تھے جو اس سلسلے میں امکیم اور اپنے کردار کا دفاع کرتے نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ پولیس ایک فورس ہوتی ہے جس کا افسر ہوتا ہے آئی جی اور پھر ہوم سیکرٹری اور انہوں نے جو اقدامات لیے تھے شہر کے سارے ڈی آئی جیز کے ساتھ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں جیسے ملٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی آئی بی اور کراچی بار ایسوسییشن سب نے اجلاس کیا تھا اور یہ سب اقدامات لیے تھے کہ کیا تقاضے ہیں کیا ہونا چاہیے تاکہ صورتحال کو کابو میں رکھا جا سکے انہیں کہا آپ کے پاس بھی وہ خط ہے جو پولیس کے سربراہ نے لکھا تھا ذمہ داری آئی جی کی ہوتی ہے کہ برطور سربراہ کس کس جگہ پر پولیس فورس کو پینات کیا جائے کس کس جگہ پر سڑک بند کی جائے کس کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے یا نہیں یہ فیصلہ وہ کرتے ہیں جو انہوں نے کیا اور یہ رپورٹ عدالت میں پیش بھی کی گئی عدالت کے احکامات میں نشان دہی کی گئی ہے کہ پولیس فورس کی جانب سے وفلت پڑتی گئی ہے وسیم اختر نے کہا جب وسیم اختر سے سوال کیا گیا کہ ان کے پاس تمام اختیار تھا تو کیا انہوں نے بطور سربراہ وزارت داخلہ اپنی ذمہ داری نبھائی تو وسیم اختر نے کہا کہ وہ مکمل طور پر صورتحال کے انچارج نہیں تھے یہ معاملہ سب کے سامنے تھا آئی جی ٹی آئی جی گورنر آئی بی کے سبائی سربراہ ایم آئی کے سبائی سربراہ آئی ایس آئی کے سبائی سربراہ یہ سب بیٹھے تھے گورنر کے ساتھ اور یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے صورتحال اتنی گھمبیر ہو گئی تھی کہ مشیر داخلہ تو میٹر ہی نہیں کر رہا تھا وسیم اختر کے مطابق جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اجلاس ہوا جس میں میں بھی تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا یہ خدشہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب ائرپورٹ سے ہائی کورٹ جائیں گے تو خدشات ہیں کہ ان پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو یہ تیک کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کو کمیشنر کراچی بتائیں جو کہ انہوں نے بتایا کہ یہ خدشات ہیں آپ چیف جسٹس تامن کریں تو ہم انتظامیاں آپ کو بکتر بند گاڑی سے یا ہیلیکاپٹر سے ہائی کورٹ لے جائیں کمیشنر نے بتایا اور چیف جسٹس نے منع کر دیا خیر وہ نہیں ہوا اور نقصان ہوا جانے زین ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے میں تو بہت چھوٹے اہدے پر تھا بڑے اہدے دار جیسے گورنر یا وزیرعالہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ سب فیصلے کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں تو خود حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھ پر تو سارے الزامات سیز تھیں پولیس وزیرعالہ کو ریپورٹ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ بارہ مئی کو وسیم اختر ناکام نہیں نظام ناکام ہوا یہی عدالت نے بھی کہا تھا میری تو کوئی شنوائی ہی نہیں ہو رہی تھی میں تو مشیر تھا وزیرعالہ کا خود وزیرعالہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی اگر ناکامی تھی تو انتظامیہ کی مجموعی ناکامی تھی اگر تحقیقات کرنا ہے تو مشرف صاحب گورنر اور وزیرعالہ کو بھی بلا لیں اسی سلسلے میں مصطفیٰ عزیزعبادی کا بھی کہنا تھا کہ اس روز حکومت بھی وزیر داخلہ بھی سب حالات کو قابو کرنے میں بے بس نظر آئے سیاستان کچھ بھی کہیں حقیقت یہ تھی کہ بارہ مئی کو کراچی کی صورتحار اتنی دگرگن ہو چکی تھی کہ ایک جانب چیف چیسٹس ائرپورٹ پر ایک قسم کے محاصرے میں تھے تو دوسری جانب ہائی کورٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جانے والے وکلہ اور جج بھی محصور دکھائی دیئے جمال خرشید انگریزی اخبار دی نیوز کے کورٹ ریپورٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ سارا علاقہ مسلح افراد کے کنٹرول میں تھا مجھے یہ اطلاعات ملی کہ ہائی کورٹ کے وکلہ پر تشدد کیا جا رہا ہے چیف چیسٹس سندھ ہائی کورٹ کی گاڑی پر لوگوں نے لاتے ماریں بعض ججوں کو تو محکمہ اطلاعات کا دروازہ پھاند کر عدالت تک پہنچنا پڑا اور میں نے راستے میں صدر تھانے میں اس صورتحال میں بھی پولیس اہلکاروں کو تاش کھیلتے دیکھا وکلہ اور ججوں کو جس صورتحال کا سامنا تھا کراچی میں میڈیا بھی کچھ ویسی ہی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا منتاز صحافی طلت حسین بارہ مئی کو ملک نیجی ٹی وی چینل آج ٹی وی کے ڈریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئرز تھے صلت حسین نے بتایا کہ اس دن دفتر پہنچنے تک انہوں نے جو صورتحال دیکھی تو فیصلہ کیا کہ شہر کا مزاج ریکارڈ کرنے کے لیے گروہ مندر پر واقع چینل کے دفتر کی چھت پر ہی دو کیمرے نصب کروا دیے جائیں ہمارے دفتر کے پاس مسلح افراد جمع تھے لائف دکھانا شروع کر دیا تب ہی زبردست فیرنگ شروع ہو گئی دوسری طرف پٹیل پڑا کی جانب سے بھی زبردست فیرنگ ہو رہی تھی ابھی ٹی وی کے ذریعے یہ دکھایا ہی جا رہا تھا کہ آج ٹی وی کے مالکان میں سے وامک زبیری نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایمکو ایم کے وزیر درصر مشیر داخلہ وسیم اختر کہہ رہے ہیں کہ لائف کوریج بند کر دیں اتنی دیر میں کیمرے مندر پر فیرنگ کرنے والے اب کیمرے کی طرف گولیاں چلا رہے ہیں تو میں نے ہدایت کی کہ کیمرہ آن رکھ کر کیمرہ مندر کو نیچے بلوا لیں تھوڑی در بعد وامک زبیری نے پھر کہا کہ وسیم اختر اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوریج بند نہیں کی تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے میرا فیصلہ تھا کہ اس کو چلنے دیا جائے ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ فیرنگ کی آواز بہت شدید ہو گئی اور ہمارے سامنے نیوز روم پر گولیاں لگنا شروع ہو گئی اور شیشے ٹوٹنے لگے ہم نیچے بیٹھ گئے اور ریپورٹنگ شروع کر دی کہ ہمارے دفتر کی عمارت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے فیرنگ مسلسل ہونے لگی اور وامک زبیری نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ لائیو کوریج بند کر دیں میں نے کہا کہ نشانہ تو وہ بنا چکے اب یہ چلنے دیں اس دوران پتا چلا کہ نیوز روم میں ہی کوئی حملہ آور کو بتا رہا تھا کہ کون کوریج کروا رہا ہے ہماری نیوز انکر نادیا مرزا اون ائر تھی میں ان کو ہدایات دے رہا تھا کہ آپ تبصرہ کرتی رہیں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے تو وہ بولتی رہیں ہماری نشریات میں نہ تو کسی کا نام لیا گیا اور نہ ہی یہ خبر دی گئی کہ وسیم اختر ہمارے ٹی وی کی انتظامیہ سے کیا کہہ رہے ہیں پھر انتظامیہ کو کراچی کے سابق نازم مصطفیٰ کمار کا فون آیا کہ آپ صرف ایمکی ایم کو کیوں دکھا رہے ہیں پٹیل پاڑا سے بھی تو گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہ بھی دکھائیں میں نے کہا کہ اگر آپ ہماری ٹیم کو پٹیل پاڑا جانے دیں تو ہم وہ بھی دکھا دیں گے اتنے میں دفتر کے باہر کھڑی ہوئی خود ہماری اینکرز نادیا مرزا کی گاڑی جلا دی گئی اور اینکر نے لائف کرانس میشن براہ راست نشریات میں خود اپنی گاڑی کو ٹیوی پر جلتے ہوئے دیکھا پھر حملہ آوروں نے چھت پر لگا ہوا کیمرہ بھی گولی مار کر دوڑ دیا طلت حسین کے مطابق حملے کے بعد وامک زبیری اور انتظامیہ نے مجھے کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے آپ نے یہ حملہ کروا دیا اس بارے میں جب وسیم اختر سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ خورم خواہ جھوٹی باتیں ہیں یہ میری آج تک کبھی اس سلسلے میں زبیری برادران سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی جھوٹ پر مبنی بات ان کو زیب نہیں دیتی اگر میں نے دھمکی دی تو انہوں نے ریکارڈ کر لیا ہوگا سنوا دینا طلت حسین نے یہ الزام بھی عید کیا کہ کوریج کے بعد آج ٹی وی کے ریپورٹرز کے گھاروں پر آنے والے ایم پی ایم سے متعلق افراد نے انہیں دھمکیا دی اور پھر انہیں اپنے ریپورٹرز کو کسی اور مقام پر منتقل کرنا پڑا اس پر وسیم اختر کہتے ہیں کہ دیکھیں نائن زیرو والے کیس میں ابھی سب بری ہو گئے ولی بابر کے مقدمے میں بری ہو گئے نہ اب میں کیا کہوں اب میڈیا کچھ بھی کہتا رہے مصطفیٰ کمال کا بھی کہنا ہے کہ پٹیل پڑا سے پیپلز پارٹی والے فیرنگ کر رہے تھے اور یہاں سے ایم کی ایم والے کر رہے ہوں گے مگر ٹی وی پر کوئی حملہ نہیں ہوا جیو نیوز کے ریپورٹر تارک ابو الحسن شام تک کراچی ائرپورٹ پر ہی موجود رہے جہاں اندر چیف جسٹس عملا محصور تھے ان کا کہنا ہے کہ سات بجے کے قریب آئی جی کراچی پولیس نیاز صدیقی سمیت عالی افسران مہانمودار ہوئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ دن بھر پورے شہر میں لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا تو آپ سب کہاں تھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ ہمیں جواب دیے بغیر دور کر ائرپورٹ کی عمارت کے اندر چلے گئے تقریبا تمام صحافیوں تجزیہ نگاروں سیاستدانوں قائدین اور رہنماؤں نے اس نکتے پر بھی صدار کیا کہ بارہ ماہ کو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پولیس کہاں تھی قانون نافذ کرنے والے وہ حکام جن کی ذمہ داری شہر کے امن و امان کو قیم رکھنا تھا وہ سب کیا کر رہے تھے اس سلسلے میں جب موقف جاننے کے لیے اس وقت کہ کراچی پولیس کے سربراہ اظہر فاروقی سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اب تو وہ اس معاملے سے لا تعلق ہیں چونکہ اب وہ ریٹیرڈ ہو چکے ہیں جب ان سے درخواست کی گئی کہ اس وقت جب یہ سب ہو رہا تھا تب تو وہی متلکہ افسر عالی تھے تو حیرت انگیز طور پر انہیں کہا پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے اور فون بند کر کے رابطہ منقطہ کر دیا اس وقت کے دی آئی جی اپریشن مشتاق شاہ کئی بار رابطہ کرنے کی پوشش کے باوجود دستیاب نہ ہو سکے بارہ مائی کے اس ثانیے میں اگر ہلاک ہونے والے اٹھالیس ہوں یا چھپن ایک بات تو تیہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی انصاف نہیں مل سکا عدالت سیاست اور ریاست کے بیچ بارہ مائی کو جو کچھ ہوا ایمکو ایم الطاف دھڑے کے ترجمان مصطفیٰ عزیز آبادی کا یہ مطالبہ بہت دانشمندانہ نظر آتا ہے کہ ایک عزاد کمیشن قیم کیا جائے اور تمام متاثرین شواہد کے ساتھ کمیشن میں پیش ہو جائیں مگر پاکستان میں عدالت سیاست اور ریاست ان حالات سے دو چار رہے ہیں کہ اب اتبار اطماع اور اتقاد ہی لرز کر رہے گئے ہیں بارہ مائی کی یہ کہانی دوبارہ بتانے کے لیے میری مدد کرنے والے تمام افراد چاہے وہ سیاسی ہوں یا صحافی تجزیہ نگار یا آئینی شاہد سب کے سب اس ایک نکتے پر متفق ہیں کہ ان کی امیدیں اور توقعات کبھی پوری نہیں ہو سکیں دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو بھی اسے چیف جسٹس افتخار چودری کو ان کے عہدے پر بحال کرنے میں ایک برس کا عرصہ لگ گیا تھا اور تب بھی پاکستان کے ٹی وی چینلز پر کھلے عام کہا گیا کہ ایسا اس وقت کے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مداخلت سے ہی ممکن ہوا ادھر بحال ہو جانے کے بعد افتخار چودری نجات دہندہ کا وہ کردار ادا نہ کر پائے جس کی توقعات پورا پاکستان ان سے وبستہ کر چکا تھا اے این پی سندھ کے صدر شاہی سید کا کہنا تھا ہمیں تو گلہ افتخار چودری سے ہے کہ وہ بلکل خاموش ہو گئے تھے وہ تو خود اپنے لئے انصاف نہ لے سکے پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں ہمیں تو افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں جانے دی ان کے لئے انہوں نے ہمارے ساتھ ہی زیادتی کر دی ہم تو قانون کے رکھوالے کے لئے جا رہے تھے اب وہ رکھوالہ ایسا نکلا تو ہمیں افسوس ہوا یہاں تک کہ ان کے وکیل کرت صاحب جیسے گلگوں کو افسوس ہوا ایمکلیم کے ایک سابق رہنمار نے جو جماعت کے حصے بخرے ہونے کے بعد اب سیاست سے لا تعلق ہو چکے ہیں مگر اب بھی انطاف حسین کے جانبدار یا ہمیتی سمجھا جاتے ہیں ایک فکر انگیز نکتے کی نشان دہی کی پہلی بات تو یہ کہ افتخار چودری نے امیتوں کے ساتھ وہ کیا کہ پھر کبھی کراچی والے دوبارہ کسی کے لئے ساک پر نہیں نکلے پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بارہ مئی کی ساری ذمہ داری ایمکیم پر ہے سب کہتے ہیں کہ ایمکیم نے ریاست کے ساتھ مل کر چیف چسٹس کی ریلی کو ناکام بنانے کے لئے سب کچھ کر دیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر ریاست نہیں چاہتی تھی کہ چیف چسٹس کراچی میں جلوس کے ساتھ ہائی کورٹ جائیں یا ریاست چاہتی تھی کہ کراچی میں ان کا خطاب نہ ہونے پائے تو کیا وہ جہاز جو چیف چسٹس کو کراچی لائے اسلام آباد سے اور سکتا تھا ریاست کی مرضی کے بغیر کبھی سوچئے گا